بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ ریوی صدف نقیس اور آج میں آپ کو ایسی آئٹم کی ریسپی بنانے جا رہی ہوں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے پاکستان میں تو سب سے زیادہ ہوتی ہے اور دنیا میں بھی سب سے زیادہ بنائی جاتی ہے لیکن پاکستان میں بننے والی چائے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دوسری جگہ سے کیونکہ سب سے زیادہ پاکستان میں پی جانے والی چائے چیز اور بنائے گانے والی آئٹم یہی ہے پاکستان کی پینٹاسٹک سیٹی کیسے بنتی ہے یہ بہت سیمپل ریسپی ہے ہمیں اپنی فلیم کو آن کرتے ہیں اور اپنا برطن جو ہم نے صرف چائے کے لئے رکھا ہوتا ہے ہم اس کو چولے پر رکھاتے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ملک اگر آپ 3 کپ چائے بنا رہے ہیں تو آپ نے 4 کپ دود ڈالنا اور اگر آپ 2 کپ چائے بنا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے انتظار کرنا ہے کہ ہمارا دودھ کو بوائل آ جائے اور دودھ کو بوائل آنے کے بعد ہم اس میں اپنے چائے کے ٹیسٹ کے لئے ایٹ کریں گے دو الائچی ہیں دو ہری الائچی ہم کھول کے ایٹ کریں گے تاکہ اس کے اندر اس کا اچھی طرح کیسے ٹیسٹ آ جائے دودھ میں الائچی ڈالنے سے چائے آپ کی بہت زیادہ بنتی ہے اور اس کے بعد ہم ایک پتی ڈالیں گے اپنی ایک چم ٹیبل سپون اکثر ہم نے پتی میں بھی ایک رکھا ہوتا ہے سپون اور وہ سپون کا اندازہ سب کو ہوتا ہے اور سب کی چائے پتی ہیں وہ ان کا الگ الگ ٹیسٹ ہوتا ہے اور الگ الگ کوانٹیٹی میں پڑتی ہیں تو آپ نے اپنی پتی ڈالنے کے بعد اس کو بہت ہی اچھے سے کارنا ہے اور ہم کھاوے کے ساتھ نہیں بنا رہے کیونکہ کھاوے کے چائے کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے اور دودھ میں ڈالی گئی چائے پتی کے ساتھ بنائی ہوئی چائے کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے آپ نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے پھینٹنا ہے کیونکہ پھینٹنے سے اور کاننے سے چائے بہت اچھی بنتی ہے بار لوگ تو چائے اس لیے ہی نہیں پیتے کیونکہ ان کی لگتا ہے کہ یہ چائے کڑی ہوئی نہیں ہے اب ہم اس میں ایت کریں گے ٹو ٹی بل سپون چینی کے کیونکہ ہم دو کپ چائے بنا رہے ہیں تو ہم دو کپ ایت کریں گے اور اگر آپ تین کپ ڈالنا چاہا رہے ہیں تو بنانا چاہا رہے ہیں تین کپ ایت کریں گے اس کے بعد ہم اپنی چائے کو ہلکی آنچ پہ کاریں گے اور اچھے طریقے سے کرنے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا اور پھینٹیں گے آپ نے اپنا دودھ کو اور چائے کو اچھے طریقے سے پھینٹنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پتی کا رنگ اچھے طریقے سے نکھر کے آگیا ہے اکثر لوگ کعوے سے چائے بناتے ہیں وہ بہت ہی جلدی بن جاتی ہے لیکن اس کی ریسیپی بھی بہت سیمپل ہوتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی چینج ہوتا ہے اور ہماری چائے ویسے تیار ہے تو چلیئے ہم اس کو اپنے کپ میں ایٹ کرتے ہیں ڈالتے ہیں اور آپ دیکھیں یہ کتنی گاری اور یہ کتنے اچھے کلر کی بنی ہے تو آپ اب چھنی میں ڈال لیجئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں چائے ہمیشہ کڑی ہوئی اور گاری ہی اچھی لگتی ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ریسیپی یہ ہے ایٹم اور سبسکرائب کیجئے میرا چینل لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور گھنٹی کا بٹن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ سائے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے نہیں ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے اللہ حافظ